امیجن جو آپ کے گھر میں ماسی آتی ہے وہ جب آپ کے والدین بیماروں وہ کہے ٹھیک ہے میں ہمہینے کے لیے رک جاتی ہوں میں ان کو کھانا بھی کھلایا کروں گے دبایا بھی کروں گی تو آپ کبھی اس کی بات کا انکار کریں گے کبھی اسے مس ٹریٹ کریں گے نہیں کیوں کیونکہ اس کا تتنا بڑا احسان ہے آپ پہ تو جو آپ کی بیوی ہے وہ جو آپ پہ روزانہ اتنا بڑا احسان کر رہی ہے بھائے ٹریٹنگ یور پیرنٹس سو ویل کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے بالکل تو ہم لوگ جو بیسیکلی باہر کبھی میٹنگ پہ ہوتے ہیں اگر ہم لوگ بی بی گھر میں رات کو لیٹ انتظار کر رہی ہے اور کھانا بھی بھی گرم سرف کرے گی اور کال بھی نہیں کرتے کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا بجائے کہ ہم اس کو کال کرتے کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا یا پھر یہ کہتے ہیں کہ تم پلیز میرا ویٹ کرنا کہ آج میں باہر سے کھانا کھا رہا ہوں تو میں باہر سے کھانا لے کے آؤں گا کیوں کیونکہ میں نے آج باہر سے کھانا کھایا ہے اور ہم کٹھے ملکے بھی انشاءاللہ کھائیں گے میں یہاں پر تھوڑا سا ہولا ہاتھ رکھوں گا اور تمہارے پاس آگے کھاؤں گا تو دس شوڈ بی ڈن لیکن ہو کیا رہا ہے کہ وہ رات کو موصوف جو ہیں وہ ساڑھے دست گیارہ مجھے گھر آ رہے ہیں اور امیجن کریں کہ بیوی گرم گرم روٹی پکا کے دے گی اور وہ کھانا سلف کرے گی سبحان اللہ اور عورتیں کیا غلطی کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے اولاد کو حضبین پر پراریوٹی دی ہوتی ہے یعنی وہ ماں پہلے بنی ہوتی ہیں اور بیوی بعد میں بنی ہوتی ہیں وہ شوہر کی جو وائف ہم بعد میں ہوتی ہیں اور اسے پوری جو نظام میں زندگی درم بھرا مجھتا ہے واللہ ہی ہم ٹیلیو اگر آرڈر آف ریلیشنشپس ٹھیک نہ ہوا کسی انسان کا تو اس کی لائف اور اس کی میریج سہی نہیں چل سکتی اور جو جوائنٹ فیملی میں جو ہمارا نظام چل رہا ہے جوائنٹ فیملی میں جو ہمارا نظام چل رہا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم is not a پرپوزڈ سسٹم بائی دید آئیڈیلی آئیڈیلی ہزبین وائف شوڈ بی لیویگن ایسی پرائی ہوس اچھا سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو ماں باپ ہیں جو بڑے ماں باپ ہیں وہ کسی رسپانسیبیلیٹی ہے واللہ یہ ہزبین کی رسپانسیبیلیٹی ہے یہ جو بیٹا ہے یہ بیٹوں کی رسپانسیبیلیٹی ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین وہ کیا کرتے تھے اپنے کام کاج مزدوری کر کے وہ پہلے اپنی بیوی کے گھر نہیں کیونکہ جو بیٹا ہے وہ پہلے سب سے پہلے شوہر باد میں ہے بیٹا پہلے ہے مرد کی جو جو آرڈر رسپانسیبیلیٹی ہے وہ کیا ہے بیٹا پھر شوہر پھر باپ اور پھر وہ انجینئر اور ڈاکٹر کچھ اور ہے اور عورتیں جی میں تو ڈینٹسٹ ہوں تو میں نے تو جی آئی وان ٹو کانٹینو ماہ دینٹسٹری اور میں نے پیکٹس لازمی کرنا ہے اور سارا جیسے امت کا سب سے بڑا مسئلہ اسٹم یہ ہے کہ امت کے دانت جو ہیں وہ گھس رہے ہیں اور چبانے کابل نہیں رہے اور وہ گوشت کس طرح کھائیں گے اور یہ جو ہیں صاحبہ ماشاءاللہ جو ابھی ان کی شادی ہوئی ہے یہ پیکٹس کرنا چاہتے ہیں دینٹسٹری کو یا کلینک کھولنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا لائف کا پیشن ہے کہ میں اس کو پرسل کروں چاہے ہزبنڈ کے دانت ٹوٹ جائیں گر جائیں ہزبنڈ بعد میں آئیں گے پہلے امت کے تو لوگوں کا مسئلہ سالف کر لوں نہ میں ہم لوگ آرڈر رسپانسپیلیٹس کبھی سمجھے ہی نہیں جان لیں کہ عورت کی سب سے بڑی رسپانسپیلیٹی ایز ای وائف ہے اس کا ہزبنڈ ہے اس کے بعد اس کی اولاد آتی ہے وہ ماں بعد میں ہے بیوی پہلے ہے وہ بہو بعد میں ہے بیوی اور ماں پہلے ہے وہ کسی کی بیٹی بعد میں ہے وہ بیوی اور ماں پہلے ہے تو the order of relationships resets when a woman gets married to a husband to a man